اسلام علیکم دوستو دیکھیں بڑی اچھی سی انہوں نے پیک کر کے یہ بھیجاو ہے گفت اور اس باکس کے اندر دیکھیں نا کہ چھوٹی سی بڑی خوبصورت سی بڑی ڈیلیکیٹ سی پیکنگ ہے اور اس میں جو یہ خجور ہے یہ بھی بڑی چھوٹے سائز کی اور بڑی فریش ان کے فارم کی یہ خجوریں ہیں اور خجور بڑا ہی انرجی سے بھرپور فروٹ ہے ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پسندیدہ غزا ہوتی تھی اور اس کے بہت بہت زیادہ ہیلتھ بینیفیٹس ہیں لیکن یہ فروٹ جو ہے وہ کچھ لوگ نہیں کھا سکتے اور آج ہم بات کرتے ہیں ہماری جو شگر پیشنٹس ہیں وہ اکسر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ جی روک صاحب ہمیں بتائیں کہ ہم خجور کھا سکتے ہیں رمضان میں کتنی لے سکتے ہیں کب لے سکتے ہیں تو آج اس پر ہم بات کرتے ہیں دیکھیں دوستو اگر آپ شگر پیشنٹس ہیں تو یہ فروٹ آپ کے لیے نہیں لیکن اگر آپ کا شگر لیول کنٹول ہے آپ کا آپ اگر شگر فاسٹنگ میں چیک کرتے ہیں افتاری سے پہلے اگر آپ شگر لیول چیک کر رہے ہیں اور وہ 130 سے 120 سے نیچے ہے تو آپ ایک خجور افتاری کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں بغیر کسی نقصان لیکن اگر آپ کا شگر لیول فاسٹنگ سے پہلے دوستو سے اوپر ہے اور سہری میں بھی وہ 200 پلس آپ کا شگر لیول رہتا ہے تو یہ خجور آپ کے لیے نہیں ہے آپ روزہ سادے طریقے سے کھولیں لیکن خجور اس میں نہیں لے سکتے ہیں اس کے علاوہ کئی دوست ہمارے پوچھتے ہیں کہ جی کونٹیٹی کتنی ہو اگر ہمارا کنٹول ہے تو ہم کتنی کھا سکتے ہیں دیکھیں دوستو اگر شگر آپ کا ہائپو گلیسیمیا کی طرف ہے اگر ہینڈرڈ سے کم ہے آپ کا شگر لیول کسی بھی وقت شاید افتاری کا ٹائیم ہے یا سہری کا تو آپ دو سے زیادہ ہی لےتے ہیں دو تین خجوریں بڑے آرام سے آپ لے سکتے ہیں اس سے آپ کا شگر لیول بلکل نورمل ہو جائے گا لیکن اگر آپ 120, 130, 150 تک آپ کا شگر ہے تو آپ افتاری میں ایک خجور لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اور اگر آپ ہائپو گلیسیمیا اور دوستو سے اوپر ہر وقت آپ کا شگر ہے تو پھر آپ یہ نہ افتاری میں لے سکتے ہیں نہ کسی اور وقت میں اب اب بہت کیا رکھیے گا اللہ حافظ موسیقی